اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا ہے ٹیپو سے راج و سیدو جوہر کے بعد رب ٹیپو سے راج و سیدو جوہر کے بعد رب ہم سب کا پیس جا ہے جبکہ اندرون سندھ سے آنے والے قافلوں کے لئے حیدرباد شہر کے وست سے دور ہی بدین اسٹوک مارکٹ ٹاور اور رانی باغ پر پارکنگ کا انتظام کیا گیا تھا اور وہاں سے کارکنان قافلوں کی صورت میں پکا قلع گراؤن پہنچے جبکہ پکا قلع گراؤن کے اطراف کے ایک کلومیٹر کے ایریا کو خاردار تاروں سے بند کر کے ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا تھا اور پکا قلع گراؤن میں داخلے سے قبل تین مقامات پر کارکنان کی جامع تلاشی کے ساتھ ساتھ انہیں اسکریننگ گیٹ سے گزارا جا رہا تھا اور کارکنان جلسہ گاہ میں جانے کے دوران خطاریں لگا کر انتہائی منظم انداز سے جلسہ گاہ میں داخل ہو رہے تھے اس واقع پر پولیس اور لیڈی پولیس کے اہلکاروں کے علاوہ متحدہ قومی موفمنٹ ہیدراباد زون کے سینکڑوں کارکنان اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے اور میزبان زونل انچارج محمد شریف خان عراقین زونل کمیٹی اور حق پرست نامزد امیدواروں سمیت سابق عراقین قومی سبائی اسیمبلی انتظامات کی نگرانی کر رہے تھے اندرون سن سے آنے والے قافلوں میں شامل کارکنان والیہانہ انداز میں پارٹی پرچم لہراتے ہوئے اور وکٹری کے نشانات بناتے ہوئے جلسہ گاہ کی سمت روا دوا تھے جبکہ متعدد مقامات پر کارکنان والیہانہ انداز میں رقص کرتے اور جھومتے دکھائی دئے جبکہ ورکرز کنونشن میں شرکت کے لئے آنے والی خواتین نے بھی متحدہ قومی موومنٹ کے پرچم کے رنگوں پر مبنی کپڑے دوبٹے زیب تن کر رکھے تھے اور سوپیاں پہن رکھی تھی اور ان قافلوں کی نگرانی کے لئے پکہ قلع گراؤنڈ میں ایک مونیٹرنگ روم بنایا گیا تھا جہاں مختلف مقامات پر لگے کیمروں کی مدد سے قلع گراؤنڈ اور اطراف کی نگرانی کی جا رہی تھی اس دوران پکہ قلع گراؤنڈ میں تمام دونوں کے کارکنان کے لئے الہدہ الہدہ رو بنائی گئی تھی جس میں سرطیب سے کارکنان بیٹھے رہے اور جیسے ہی متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاق حسین لندن سے بزریاں ٹیلی فون خطاب کے لئے لائن پر آئے تمام کارکنان میں کھڑے ہو کر پر جوش انداز میں ان کا استقبال کیا اس دوران متحدہ کے طرح میں مظلوموں کا ساتھی ہے الطاق حسین پر کارکنان پلچموں کو فضا میں لہراتے رہے اور متحدہ قومی موومنٹ ہیدر آباد زون کے انچارج محمد شریف خان کے پر جوش ناروں کا جواب بھی دیتے رہے اس دوران رابطہ کمیٹی کے رکون وسیم آفتاب عراقین اندرون سن تنظیمی کمیٹی لانگ چنہ ہمائیو زیدی خرشید احمد نسار پاور سحیل مشہدی فرزانہ زفر رشید بھائیہ عزیز سومرو آئیشہ آفتاب ہیر سوہو زاہدہ بیگم سینیٹر محمد علی بروہی سمیت تمام زونوں کے انچارج اسٹیج پر موجود تھے اپنے خطاب کے آغاز پر متحدہ قومی موومنٹ کے قائد تلاوت کلام پاک کی اور اس کے بعد کہا کہ پاکستان اور حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی سندھ دھرتی کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے عالمی قوتیں سادش میں مصروف ہیں اور وہ سندھ ختم کر کے گریٹر پنجاب گریٹر بلوزستان اور گریٹر افغانستان بنانا چاہتے ہیں مگر سندھ دھرتی کے غیور باسی چاہے وہ کوئی بھی زبان بھوڑے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے سندھ کا یہ نوجوان یہ بوڑھا سازشوں کے خلاف سینہ سپر ہے انہوں نے کہا کہ وطن عزیز کے دفعہ کے لیے ملک بھر کے عوام باہمی اختلافات کو بھلا کر یکجہ ہو جائیں حالانکہ ستائیس دسمبر کو محترمہ کی